دنیاوی جنت کی وادی کا ایک ٹکڑا آزاد کشمیر کشمیر اپنے قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور سیر و تفریخ کے لیے لوگ بڑی تعداد میں آزاد کشمیر کا روح کرتے ہیں انہی خوبصورت مناظر کی وجہ سے مغل شہنشاہ زہیر الدین بابر نے کہا تھا کہ کشمیر زمین پر جنت ہے بارتی مقبوضہ کشمیر اور پاکستان دونوں اطراف کے سیاح اپنے منسلک کا قاغذات دکھا کر کشمیر میں داخل ہو سکتے ہیں دریاؤں پہاڑوں اور سرسبز و شاداب وادیوں کے اس مجموعے میں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے تاہم بارڈر سے پندرہ کلومیٹر کے اطراف تک کسی بھی سیاح کو جانے اور تصویر کشی کرنے کی اجازت نہیں ہے موسم سرما میں یہاں کا درجہ حرارت منفی پانچ ڈگری تک چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے سیاحوں کی تعداد سرمای موسم میں قدرے کم ہو جاتی ہے تاہم جون جولائی میں یہ تعداد پانچ سے چھ گنا زیادہ ہو جاتی ہے دور تراز کے علاقوں سے آنے والے سیاح اپنا رہن سہن اور کھانے پکانے کا سامان بھی ساتھ لاتے ہیں ازداد کشمیر بڑا ایک خوبصورت علاقہ ہے ایتھے لوگ بڑے دوری دوری پھرانتے ہیں نال کھانے پینے نہ سامان ہی ہونے کے ہیں کہ بعض جگہ ایسی ہے مطلب کہ دور ہونی شہر پھولے کے ہوتے ہیں کوئی کھانے پینے نہ سامان نہیں ہونے اس وجہ سے ہم لوگوں کا اپنا کھانے پینے نہ سامان ہی نال ہونے پھلوں پھولوں کی خوشبوں سے مہکتا ہوا یہ علاقہ دماغ کو سکون پہنچانے کے لیے مفید مانا جاتا ہے پہاڑوں کے وسط میں موجود جیلیں بل کھاتے ہوئے دریا اور پینے کے پانی کے قدرتی تھنڈے چشمیں یہاں آنے والے سیاہوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتے ہیں یہاں آنے والا قدرت کاملہ کے شہکاروں کو دے کر انگشت بدندہ رہ جاتا ہے چٹانو سے ٹکراتا ہوا پانی اور قدرتی آبشاریں موسیقی کو ایک نیا سر دیتی ہیں انہی آبشاروں سے نکلتے اس یخ پانی میں یہاں کے لوکل موسم گرمہ میں نہا کر لطف اٹھاتے ہیں مقامی لوگ یہاں آنے والے سیاہوں کی دیکھ بال اور مہمان نوازی کرتے ہیں سیاہوں کی خفاظت کے لیے پولیس کا ایک محکمہ چوبیس گھنٹے اپنے فرائز سر انجام دیتا ہے یہ علاقہ اپنے قدرتی حسن و دلکشی میں اپنا سانی نہیں رکھتا مگر یہاں تک پہنچنے کے لیے دشوار گزار سڑکوں اور ہترناک پک ڈنڈیو کو عبور کرنا پڑتا ہے چلتے بھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں ہم سے ملنا کشمیر دکھائیں گے تمہیں جنت نظیر دکھائیں گے تمہیں موسیقی